بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت مبارک آج میں اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ جس کے دلاوت کر کے جس کو پڑھ کر اگر پتھر پر بھی پھونک مار دی جائے تو وہ پتھر کو بھی سونا بنا دیتی ہے میرے پیارے بھائیوں جو صورت مبارکہ پتھر کو سونا بنا دے کیا وہ آپ کا ہر مقصد پورا نہیں کر سکتی آپ کی حاجت کو پورا نہیں کر سکتی آپ کے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا نہیں کر سکتی ضرور کر سکتی ہے بس ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے پورا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی طاقت ہے بڑی پاور ہے اور وہ ہماری ہر طرح کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل سکتی ہے دوستو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ قرآن رحمت اور شفاہ ہے آج ہمارا کیا حال ہے ہم بیماریوں کے لئے ڈاکٹروں کے پاس تو چلے جاتے ہیں لیکن قرآن کھول کر نہیں دیکھتے ہم اپنی پریشانیوں کے باوجود دکھوں گموں کے باوجود بڑے بڑے عاملوں کے پاس تو چلے جاتے ہیں لیکن قرآن کھول کر نہیں دیکھتے ہمارا کوئی بھی مقصد پورا نہ ہو رہا ہو کوئی بھی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو کوئی بھی کام نہ ہو رہا ہو تو ہم لاکھوں روپے دینے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھتے تو آج میں آپ کو ایک ایسی سورہ مبارکہ بتانے جا رہا ہوں جو بہت ہی زیادہ مشہور بھی ہے بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہے انشاءاللہ اس کے فائدے سن کر اس کے موجزات کے بارے میں سن کر آپ لوگ اس سورہ مبارکہ کی ضرور تلاوت کریں گے اور اللہ پاک آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما دیں گے دوستو جس سورہ مبارک کے بارے میں میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو وہ سورہ مبارکہ ہے سورة المزمل سورة المزمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مزمل کا معنی ہے چادر اڑنے والا اور اس سورہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ایوہ المزمل فرما کر ندا کی ہے اور اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ مزمل کہتے ہیں دوستو بڑے بڑے بزرگان دین فرماتے ہیں احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جو اس سورت کو متواتر پڑے گا وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے گا اور کوئی اس کے نزدیک نہیں ہوگا دینی اور دنیاوی آفاظ سے محفوظ رہے گا بادشاہوں اور بزرگوں کی نظر میں عزیز ہوگا جو شخص اس سورہ کو دین یا رات کے وقت ایک مرتبہ پڑے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا کہ گواہ رہنا میں اس بندے کو بخشتا ہوں اور اپنا دوست بناتا ہوں اور تمام دشمنوں پر اسے منصور بناتا ہوں دوستو جو شخص اس سورت کو پڑھ کر پتھر پر دم کرے تو اسے بھی سونا بنا دیتی ہے ایک مرتبہ شیف عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ لے ان کو کسی خطا کے بدلے بغداد میں قید کر دیا گیا مدد بعد جب حلیفہ کے رو برو لائے گئے تو حلیفہ نے کہا کہ اگر واقعی آپ درویش ہیں تو جو پتھر آپ کے پاس پڑا ہے دعا کرو کہ یہ سونے کا ہو جائے پھر میں تجھے رہا کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ کے ان درویش نے ان بزرگ نے کہیں تفسیر میں پڑا تھا احادیث میں پڑا تھا کہ سورہ مزمل کو پڑھ کر پتھر پر بھی پونک مار دی جائے تو وہ سونا بن جاتا ہے تو فوراً آپ نے سورہ مزمل شریف پڑھ کر پتھر پر پھونک ماری تو فرمانِ الٰہی سے وہ پتھر سونا بن گیا اور وہ حلیفہ یہ کرامت دیکھ کر بہت حیران ہو گیا میرے پیارے بھائیو جو اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ لے اس پر کوئی مسئیبت نازل نہیں ہوتی لوگوں اور بارگاہِ الٰہی میں وہ معزز ہو جاتا ہے دنیا کا جیسا بھی کوئی مقصد ہو جیسی بھی کوئی حاجت ہو صرف ایک مرتبہ سورت المزمل پڑھ کر اللہ پاک سے اسی وقت دعا مانگ لی جائے تو اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما کر آپ کو مقصد میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے اس سورت مبارک کو پڑھنے والے پر زہر اور جادو کا اثر نہیں ہوتا اور تمام بلاؤں سے وہ محفوظ رہتا ہے امن میں رہتا ہے دوستو بڑے بڑے علماء دین فرماتے ہیں بڑے بڑے بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص سورہ مزمل کو بہتے پانی پر پڑے گا اللہ کے حکم سے وہ پانی کھڑا ہو جائے گا اور اگر قیدیوں کی رہائی کے لیے پڑے گا تو قیدی قید سے رہا ہو جائیں گے اگر ہم سورہ مزمل کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دیں تو یہ ویڈیو ایک گھنٹے سے بھی اوپر چلی جائے گی میری آپ لوگوں سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی مقصد ہو کوئی بھی مراد ہو جو آج تک پورا نہ ہوا ہو تو سورہ مزمل جو پتھر کو سونا بنا سکتی ہے چلتے ہوئے پانی کو روک سکتی ہے ہر طرح کی مدد کر سکتی ہے تو اس سورہ مبارکہ کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ کے بارگاہ میں دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد ہر حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں قرآن پاک سے شفا حاصل کرنی چاہیے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے قرآن پاک سے مدد لینی چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے لیکن ہم لوگ قرآن پاک کو کھول کر بھی نہیں دیکھتے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ